بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریسرچ ڈگری ہے اور اس میں کوئی بھی ایج ڈسٹرکشنس نہیں ہیں آپ چاہے کسی بھی عمر میں ہو آپ اس ڈگری میں ایڈمیشنس لے سکتے ہیں اس کی بنیادی ضرورت میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس سولہ سالہ تعلیم یعنی بی ایس ماسٹر یا سولہ سالہ تعلیم کے مساوی ہونا لازم ہے اس میں آپ نے دوسری چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اسی سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینا ہے جس میں آپ نے پریویوس اسٹیڈیز کی ہوئی ہیں اگر تو آپ کسی دوسرے سبجیکٹ میں اپنے فیلڈ سے ہٹ کر ایڈمیشنس لیتے ہیں تو آپ کو تنقید بھی سہنا پڑے گی اور اس ڈگری کی اتنی ورث بھی نہیں ہوگی جتنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پریویوس اسکور میں پریویوس اکیڈمیس اسکور میں کم سے کم آپ کے پاس پینتالیس پرسنٹ کا ہونا لازم ہے یونیورسٹیز اپنے طور پر آپ کے پریویوس اسکور کو پچاس سے ستر پرسنٹ تک ویٹیج دیتی ہیں اس کے بعد آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس انٹری ٹیسٹ میں آپ سے سو پوچھے جاتے ہیں سو مارکس کے لیے ان کو یونیورسٹیز ویٹیج دیتی ہیں تیس سے پچاس پرسنٹ ٹیسٹ کا پیٹرن آپ کے سبجیکٹ کے مطالق ساٹھ سے اسی پرسنٹ آپ سے سبجیکٹ میں سے پوچھا جائے گا اور چالیس سے بیس پرسنٹ انگلیش جنرل نالج یا انیلٹیکل ریزننگ یا کوئی اور چیز آپ سے پوچھی جا سکتی ہے اس کے بعد آپ سے آپ کا ریسرچ پروپوزل پوچھا جاتا ہے یونیورسٹیز میں پریکٹیسز عموماً یہی ہوتی ہیں کہ جب آپ انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے آپ کا ریسرچ پروپوزل پوچھا جاتا ہے اور پھر یونیورسٹیز آپ کے اکیڈمک سکور کی ویٹیج اور آپ نے جتنا سکور اس ٹیسٹ میں لیا ہوا ہے اس کو پلس کریں گی اور اس کے بعد آپ کی میرٹ لسٹ بناتی ہیں اب اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کا دورانیا کیا ہے دیوریشن کیا ہے اور کلاسز کب کب ہوتی ہیں تو اس حوالے سے اس ڈگری کا جو کم سے کم دورانیا ہے وہ دو سال یعنی چار سیمسٹر ہوتی ہیں جس میں آپ نے تیس کریڈٹ آرز پڑھنے پڑھتے ہیں پہلا سال آپ کا دو سیمسٹرز کورس ورک ٹریننگ آپ کی ہوتی ہے اس کورس ورک میں آپ نے بارہ کریڈٹ آرز یعنی تین سے چار سبجیکٹ پڑھنے ہوتی ہیں اس کے بعد جب آپ کا ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو آپ نے ریسرچ پروپوزل جمع کروانا ہوتا ہے اور دوسرا سال آپ کا پھر ریسرچ کا شروع ہو جاتا ہے اب دوسرے سال میں یعنی دو سیمسٹرز میں آپ نے چھے کریڈٹ آرز کا تیسز یا کوئی ریسرچ پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے جو یونیورسٹی تو یونیورسٹی ویری کرتا ہے جب آپ کا تیسز ہو جاتا ہے تو آپ نے آپ کا فائنل سیمینار ہوتا ہے جسے ہم ڈیفینس بھی کہتے ہیں یا پھر آپ کا انٹرویو بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا پروجیکٹ پریزنٹیشن بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دو سال سے زیادہ عرصہ لیتے ہیں زیادہ کوئی ٹائم لیتے ہیں کسی مجبوری کی بنا پر تو ایش ای سی کی پولیسی کے مطابق کم سے کم آپ کو یا زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک سال کا ایکسٹینشن دیا جاتا ہے اب کلاسز کے حوالے سے اگر آپ ایڈمیشنز پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں لے رہے ہیں تو وہاں پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے مارننگ میں بھی کلاسز چل سکتی ہیں ایوننگ میں بھی کلاسز چلتی ہیں لیکن ایش ای سی کے کرائٹیریا کے مطابق آپ کی جو کلاسز ہوں گی وہ ورکنگ ڈیز پر ہوں گی دو سے تین دن کلاسز ہوں گی اگر آپ اس کے علاوہ اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں ایڈمیشنز لے رہے ہیں تو وہاں پر سیٹر ڈے سنڈے یا ورکنگ ڈیز پر بھی کلاسز کا انعقاد کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ فیس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور اکوموڈیشن فیسلیٹیز کے حوالے سے تمہیں یہاں پر بتاتا چلوں ایڈمیشن کی جو فیس ہوتی ہے فرسٹ سیمیسٹر کی آپ کی تقریباً چالیس ہزار روپے تک ہوتی ہے پبلک سیکٹر میں اور اس چالیس ہزار روپے میں پہلے سیمیسٹر میں آپ کی شامل ہوتی ہے آپ کی انرولمنٹ فیس آ جاتی ہے آپ پیٹیوشن فیس آ جاتی ہے اور دوسری فیسز آ جاتی ہیں جب آپ کا دوسرا سیمیسٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دوسرے سے لے کر چوتھے سیمیسٹر تک آپ چالیس ہزار روپے تک آپ کو فیس پے کرنی پڑتی ہے اور یہ یونیورسٹی تو یونیورسٹی ویری کرتی ہے لیکن بہرحال تقریباً کوئی تیس ہزار تک آپ نے فیسز پے کرنی ہوتی ہے پر سیمیسٹر پہلے سیمیسٹر کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو وہاں پر آپ اس فیس کو ڈبل سمجھیں اس کے بعد آپ نے جب جمع کروانا ہوتا ہے جو آپ کا فیسز فائنل ہو چکا ہے تو اس کی فیس فیسز ایویلیویشن فیس ہوتی ہے وہ پچیس ہزار روپے تک آپ نے جمع کروانی ہوتی ہے یونیورسٹیز میں پوسٹ گریجوئیٹ سٹوڈنٹ کے حوالے سے اکوموڈیشنز موجود ہوتی ہیں اگر تو آپ کو یونیورسٹی پوسٹ گریجوئیٹ سٹوڈنٹ کے ہوتے ہوئے آپ کو اکوموڈیٹ کرتی ہے تو آپ کی سالانہ فیس جو ہوگی وہ تیس ہزار روپے تک ہسٹل فیس آ جاتی ہے آپ کے کھانے پینے کا خرچہ تقریباً کوئی دس ہزار روپے تک آتا ہے باقی جو اس کے علاوہ آپ کے اخراجات ہوں گے وہ آپ بہتر جانے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپی کے اوپر اگر آپ کی دو سال سے زیادہ عرصہ لے لیتی ہے ڈگری ٹائم لے لیتی ہے تو اس میں پانچ ہزار روپے تک اکسٹینشن فیس ہوتی ہے پر سیمسٹر یعنی دو سیمسٹر کا اگر اکسٹینشن ہوتا ہے تو آپ کو دس ہزار روپے پے کرنا پڑتا ہے اس میں ایک اہم نوٹ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایم فل ڈگری پاکستان میں دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ ڈگری جس میں آپ کو فائنل ریسرچ یعنی تھیسز جمع کروانی پڑتی ہے دوسری وہ ڈگری جو آپ پروجیکٹ کے بنا پر کرتے ہیں اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈگری کیونکہ ایم فل اور ایم ایس ریسرچ ڈگریز ہیں تو وہ ڈگری کرنی ہے یا اس یونورسٹی سے ڈگری کرنی ہے جس میں آپ نے فائنل یئر میں تھیسز کرنا ہے تاکہ اس بنا پر آپ آگے جا کر اگر پی ایس ڈی میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکیں اگر تو آپ فائنل میں پروجیکٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر یونورسٹیز آپ کو پی ایس ڈی میں ایڈمیشن نہیں دیں گی کیونکہ آپ نے ریسرچ نہیں کی اور آپ نے فائنل میں پروجیکٹ کیا ہے اور بہرحال یہ ڈگری آپ کے کام آ سکتی ہے جب آپ کوئی ایم فل کے الاؤنس وغیرہ کے لیے یا کوئی پروموشن کے حوالے سے کرنا چاہیں تو پھر آپ کے لیے پروجیکٹ ٹھیک رہے گا لیکن کوشش بہرحال یہی کریں کہ آپ نے فائنل میں تھیسز ہی آپٹ کرنا ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ایم فل لائبری و انفرمیشن سائنسز میں یا پھر انفرمیشن منیجمنٹ میں پاکستان میں اب زیادہ تر یونورسٹیز انفرمیشن منیجمنٹ میں ایم فل کروا رہی ہیں یا کوئی یونورسٹیز ایسی بھی ہیں جو آپ کو ایم فل کرواتی ہیں تو اس میں سے پاکستان میں اس وقت دس یونورسٹیز جو میں نے شاوٹ لسٹ کی ہیں جو ایکٹیو طرح سے آپ کو ایم فل آفر کر رہی ہیں ان میں سے سب سے پہلے یونورسٹی آف سربودہ پنجاب میں آ جاتی ہے بہترین فیکلٹی بہترین کوپریٹیو برحال کام تو آپ نے خود ہی کرنا پڑتا ہے تو بیہویئر کے حوالے سے ہر حوالے سے فیکلٹی ماشاءاللہ زبردست ہے یونورسٹی آف پنجاب یہ بھی اسی طرح سے ہی ماشاءاللہ فیکلٹی تمام پی ایش ڈی اور تمام ہی کوپریٹیو اور اسلامیہ یونورسٹی بہاول پر یہ بھی ایک ٹاپ یونورسٹی انفرمیشن منیجمنٹ کے حوالے سے لائبریری سائنسز کے حوالے سے یونورسٹی آف کراچی سندھ میں موجود ہے وہ بھی ایم فل کے ایڈمیشنز کر رہی ہے اور علامہ اقبال اوپن یونورسٹی اسلام آباد بھی اس کے بعد خوشال کھان کھٹک یونورسٹی کرک اس کے بعد یونورسٹی آف پشاور یونورسٹی آف سرد پرائیوٹ سیکٹر میں منحاج القرآن یونورسٹی لاہور میں سپیریئر یونورسٹی پرائیوٹ یونورسٹی ہے یہ بھی ایڈمیشنز اناؤنسز کر رہی ہیں تو تمام یونورسٹیز کے جو ڈپارڈمنٹس ہیں اور جو فیکلٹیز ہیں تمام ہی کوپریٹیو اور بہتر اور ما شاء اللہ پی ایش ڈیز ہیں تو آپ ان دس یونورسٹیز میں سے کسی بھی ایک یونورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو بہرحال اس کا پروسیجر کچھ اسی طرح سے ہی ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں اگر کوئی ہو تو اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا شکریہ